شیر آگویندر آئے نمہاں گزب حالات ہیں کس پہ یقین کیا جائے ستہ آگر کانگریس کی ہے اور اپراسپتی حامیدان ساری ہیں اب ان پہ یہ عروب لگتا ہے لگ رہا ہے وہ بھی پاکستان کے ایک آفیشر نے لگایا ہے کہ صاحب ہم کو بلایا گیا اور بلا کر کے ہندوستان کی خوفیہ جانکاری ہم کو دی گئے یہ حامیدان ساری کا چلپ تو پہلے سے ہی سنکہ پرس تھا لیکن اتنے یہ ہوں گے یہ کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کانگریس کا چہرہ کھول کر کے سامنے آیا ہے آخر شیمان حامیدان ساری جو ہمارے اوپراسپتی کے پد پر سو سو بھی تھے انہوں نے جو یہ قدم اٹھایا ہندوستان کی خوفیہ جانکاری کو انہوں نے جو پاکستان کے مرزا صاحب کو دی اور وہ مرزا صاحب نے آئیے شاہی کو دی یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو کوئی اروپ نہ آر ایس ایس والی لگا رہا ہے نہ بی جے پی والی لگا رہا ہے کیا مرزا صاحب کو کیا پاکستانی افسران کو بی جے پی جوائن کرنا ہے کیا اس میں آر ایس ایس کہا تھے ایسا تو کچھ نہیں ہے یہ پاکستان کے لوگ آخر کیوں اس پرکار کا محول بنا رہے ہیں خامدان ساری سنکہ کے گھیرے میں آ گئے ہیں کیا ان پر بھی جانچ ہوگی اور ان پر جانچ ہوگی تو کیا کانگریز کہے گی کہ ہمارا دھرم نلپکش دھاگا ٹوٹ رہا ہے اور اس سیکولیریزم پر چوٹ ہو رہی ہے ایک بہت بڑی بات ہے ایک بہت بڑا پرستچین اٹھ گیا ہے اور یہ پرستچین بھارت کو پھر سے پریبھاشت کرے گا بھارت کو اپنی شیماؤں کو پریبھاشت کرے گا بھارت کے سمبیدھان کو پریبھاشت کرے گا بھارت کے نیائے تنٹر کو پربھاویت کرے گا کیا حامدان ساری صاحب کے اوپر مقدمہ نہیں چلنا چاہیے یا جن جن لوگوں نے بھارت کی خوپیا جانکاری پاکستان کو دی ہے اور وہ ہندوستان میں اچھ پدو پہ بیٹھے ہوئے تھے کیا یہ سمیں نہیں آگیا کہ بھارت کیونکی یا جانکاری کو اور کلام بھر کر کے ہے کیا کیا آروک ان کے لگ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان پر ڈیوٹ ڈیوٹ ہے نیائے پالکہ کے سمکس یہ باتیں رکھتی جائیں اور کیا ہم یہی کرتے رہ جائیں گے اور ہمارے دیش کی کوئی کیا جنکاری بھارتی پرجاتنتر کو تار تار کرنے والی جنکاریاں کانگرس کے لوگ دیتے رہیں یہ تو جاننے کا بشہ مسکتو ہے آخر کانگرس پارٹی اپنے آپ کو کیا بنانا چاہتی ہے دیش کا بٹوارہ 1947 میں ہوا سنکہ تو اسی سمیں سے تھا کہ یہ دیش کو کیا کرنا چاہتے ہیں یہ پاکستان کے کچھ لکھیرے بندوک لے کر کے ہم پر آکرمن کر دیا اور ہم ہی گئے سنجکترا سکتے ہیں جبکہ ہم جیت رہے تھے پاک اکپائٹ کاسبیر آج ہمارا ہوتا لیکن پنڈی جوہاللال نہروں نے ججھ روک دیا اور خود ہی چلے گئے کیا ہوا دیش کے ساتھ دیش اپنی پریبھشاہوں سے اپنی شیماؤں سے کیوں سمٹ گیا ایک نئی سوچ پیدا کرنی ہوگی شیمان نریندر موڈی نے جس طرح سے دیش کو ایک نئی سوچ دی ہے اب کانگریس پارٹی میں بھی مدلاؤ کی ضرورت ہے چنتن پرکریہ کی ضرورت ہے اگر کانگریس پارٹی بھی حامید انسالی جیسے لوگوں کو پہچان لے اور اپنی پارٹی سے نکال لے تب تو اسے ہم کہیں گے کہ سیکلوریزم ہے برنہ یہ تو سیکلوریزم کے نام پر تشتی کرن ہے آپ ایک برک کو خود سے بیسی جا کر کے تشت کرنا چاہتے ہیں اور تشت کر کے ہندوستان کا کتنا گھٹا ہو رہا ہے یہ آپ نہیں سوچیں آپ کو سوچنا تو ہوگا آپ کو سوچنا ہوگا کسی بیقتی کے بارے میں نہیں ہندوستان کے بارے میں ہندوستان کی سیماؤں کے بارے میں ہندوستان کی سمبیدھان کے بارے میں اور ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں اگر آپ ایسا نہیں سوچتے تو پھر ہندوستان میں کیا بچ جائے گا اگر ہندوستان کو بچانا ہے تو حامد انساری جیسے لوگوں کو پہچاننا ہوگا حامد انساری نے کون کون سی جنکاری دی کیسی جنکاری دی یہ ساری جنکاری ہم کو ہونی چاہیے یہ تو اس شرکہ دھنیواد کی حامد انساری کے جنکاری کے باوجود بھی پاکستان ہمارا خوش بگاڑ نہیں سکا برنہ اگر انہی جنکاریوں کے ادھار پر پاکستانی فوج اگر ہم لوگوں پہ آکرون کر دیتی ہے تو ہم کہیں کہ نہیں رہتے ہیں لیکن ہمارے جوانوں نے جس طرح دیش کی رکشہ کی ہے اور ہمارے نوجوانوں نے جس طرح سے پاکستان سے جدھیں جیتی ہیں اس سے اس کی چولے ہن گئی ہیں اب وہ ہمت نہیں کرتا ہے کہ پاکستان ہندوستان کی اوپر آکرون کر سکے گا اسے پتہ ہو گیا ہے کہ ہندوستان اب وہ سہنے کی اسٹھیتی میں نہیں ہے وہ پتکار کرنا جانتا ہے وہ انتکام لینا جانتا ہے آتنکوادیوں نے سی آر پی اپ کے جوانوں کو مارا اور جس طرح سے ہم نے اپنی بائیو سینہ کو بھیج کر کے آتنکوادیوں کے گڑھ کو نشتان بود کر دیا اس کو بشو کی جنتا بشو کی سرکاریں تاریف کی ہیں اور بشو کی مانس پٹل پر راج نیتک پٹل پر ہندوستان ایک ایسا دیش بن گیا ہے جس کے پاس آتنکوادیوں سے لڑنے کی چھمتا ہے اور ہمت ہے ہمیں بنا تشتی کرن کیے آگے بڑھنا ہوگا دیش کے سنسادھنوں کا پریوک کرنا ہوگا دیش کے نوزوانوں اور بینوں کا منوبل بڑھانا ہوگا جس سے کہ ہم دشمن کے اوپر نرنائک بڑھتے ہیں